سلام علیکم اس کو میں نے پہلے سے اچھی طرح بیٹ کر لیے اس میں چھٹکی نمک اور تھوڑی سی لال مرچ اور تھوڑی سی کالی مچ اور اوریگینو ڈالا یہ پیزا سوس ہے اس کے لیے تھوڑی سا پیاز ہے بارک بارک کٹا ہوا دو سے تین نظر ہری مچ ہے اور تھوڑی سی منسرائلہ چیز تو آئیے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے ہم یہ بٹر ڈالیں گے تاکہ یہ اچھے سے ملٹ ہوئی ہے پٹر ہمارا ملٹ ہوگی ہے اس میں تھوڑا سے ہم ڈال دیں گے آئیل اور اب جو یہ ہمارا سلائس ہے پیٹ کا سلائس اس کو آپ رکھیں یوں اور اس کے اندر جو آپ نے انڈا پہلے سے بیٹ کیا ہے وہ آپ ڈال لیں پھلکل سارا منڈ ڈالیے گا وہ باہر نکل آئے گئے اور یہ جو آنچ آپ بلکل میڈیم سے میڈیم پہ رکھیں اور تھوڑے در بعد پھر آپ لوگ پہ کر دیں میرے پہلے میڈیم پہ تھی اب میں نے تھوڑا سا لوگ پہ کر دیئے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا پیاس جتنا آپ کو چاہیے مجھے ہنی مرچے ہیں زیادہ پسند ہے تو یہ میں ہنی مرچے اور پھر میں ڈالوں گی یہ جو ہے پیزا سوس یہ میں نے ڈالی ہے یہ دو ٹی سپول پیزا سوس اور اب میں ڈالوں گی موزرلہ موزرلہ چیز اور ویٹ کروں گی کہ پیچھے سے انڈا جو ہے بلکل پک چاہے میں اس کو اب واپس سے بند کر دوں گی ہلکا سے زیادہ پوش نہیں کرنا آپ نے پھر سپیچولا کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں ہم میرا جو ہے کلر آئے گا بلکل ہمارا زبت ایسا کلر آگئے اب میں اس کو جو ہوں پلٹ لوں گی یہ دیکھیں جی میں نے بلکل پلٹ لی اپنا سلائس پیچھے سے کتنا اچھا یہ جو ہے ایک ٹوست میں بنا رہیوں سے کتنا اچھا گولن سے کلر آئے دیکھتے ہیں اب میں ویپ کروں گی کہ پیچھے سے بھی انڈا اچھے سے پک جائے اس کو لوگ پر کر دوں گی اور اس کو ڈھکن سے 2 سے 3 منٹ کے لیے اسے میں ڈھکن سے ڈھک دوں گی تاک کہ انڈا بلکل اچھے سے پک جائے اور انڈا چیز ملٹ ہو جائے دو سے 3 منٹ ہو گئے ہیں ہم اپنے ایک ٹوست کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میرا ایک ٹوست پلکل خوبصورت اس کا کلر آئے گولن اور انڈا جو ہے وہ بھی پلکل اچھے سے پک چکا ہے اب اس کا اگر آپ نے گارنشنگ کرنی ہے تو گارنشنگ کے لیے آپ پہ تھوڑا سا اس پہ ایسے اپنے تھوڑا سا چیز تھوڑا سا اپنے اپنے اورگیانو اور پھر آپ تھوڑا سا اس میں گرفت چاہیے آنے اپنے یہ پلکل پپر اوپر سے آپ یہ پلک پپر ڈالتے ہیں اوپر سے اور پھر اس کو آپ سپیچولے کی مدد سے ایک منٹ کے لیے پھر اس کو ایک منٹ کے سی کنٹ اس کے لیے آپ پھر اس کو رکھتے ہیں تاکہ تھوڑی چیز جو آپ کی میلٹ ہو جائے اب ہماری چیز جو میلٹ ہو چکی ہے سٹوف کو کریں گے اور اس میں ہم اپنا ایکٹوس نکال لیں گے اب میں آپ کو اس کو کٹ کے رکھاتی ہوں کتنا اچھا یہ ایکٹوس بنائے یہ دیکھیں جی مجھدار سا چھٹ پٹ بننے والا ایکٹوس تیار ہے بچوں بڑے اور بچوں سب کو بہت پسند آئے گا بچوں کو تو بہت زیادہ ڈیفرن سٹافنگ کر سکتے ہیں اور جو بچے انڈا نہیں کھاتے ان کے لئے تو بہت اچھا ہے یہ دیکھیں ہمارا ایکٹوس سبیٹس تیار ہے چیز بھی ہماری اچھے سے ملٹ ہوئی ہے انڈا بھی جو ہمارا بلکل پک چکا ہے اس کی ٹپ بس یہ ہے کہ آپ نے چولا بلکل آہستہ رکھنا ہے تاکہ آپ کا انڈا انڈا سے اچھی طریقے سے پک چاہے اور جو پرٹ کا سلائس ہے وہ جنے مت امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ